آپ اللہ تعالیٰ کے ان ننانوے صفاتی ناموں پر غور کریں ان میں سے ہر نام جو ہے وہ ایک ایسی خصوصیت کا اظہار کرتا ہے کہ جس خصوصیت کی طرف آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے اگر وہ عادل ہے تو عدل خلیفہ کی زندگی میں موجود ہونا چاہیے اگر وہ رحمان اور رحیم ہیں تو رحمان اور رحیم کی جو صفات ہیں وہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جب آپ یہ ننانوے اٹریبیوٹ سامنے رکھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں تو جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیولپمنٹ کی کوئی بگننگ نہیں ہوگی سکائی ویل بیدہ تو ڈیولپمنٹ کی پوری بحث میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی مغربی دنیا ہی ڈیولپ دنیا ہے اور وہیں سے ڈیولپمنٹ کے تصورات آئیں گے میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں توحید سے بڑھ کے کوئی تصور نہیں ہو سکتا جس کو جب اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کے نتیجے میں لوگ اس جانب متوجہ ہوں تو سیلف ڈیولپمنٹ انٹو سورسز اف نیوٹریشن اینڈ کمفرٹ وزڈم اینڈ بیوٹی اینڈ ایفیشنسی اینڈ جوائمنٹ فور ہمسیل و ایڈرز دنیا میں حسن ہو دنیا میں سکون ہو دنیا میں اتمنان ہو لوگوں کے تعلقات بہتر ہوں وہ آپس میں امن سے رہیں وہ مل جل کر سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کا تیہ دل سے مشکور ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے مصروف ہیں ابھی بھی وہاں پہ کیابنٹ میں ان کی میٹنگ ہے اور پلاننگ کے ایک میٹنگ سے اٹھ کے آئے ہیں ہم آپ کے تیہ دل سے مشکور ہیں سر کہ آپ نے ایک اتنے ہی اہم موضوع کے اوپر ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے ہمیں آپ کی ضرورت اس لیے بھی محسوس یہاں پہ زیادہ ہوئی کیونکہ یہ آپ کا ویجن ہے ابھی خالد رحمان صاحب نے آپ سب کے سامنے پی ٹی آئی کا ٹو ترٹین کا جو ایجوکیشن پالیسی کے اوپر وہ رکھا اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ان کا یکسان حساب تعلیم کا تھا تو آپ چونکہ اس پورے شپ کو خود ہی آپ کا ہی ویجن ہے اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں انشاءاللہ آپ کی یہاں پہ ہمارے درمیان میں موجودگی بہت ہی زیادہ یعنی کارامد ہوگی خواتین و حضرات ہمارا آج یہاں پر اکٹھے ہونا ایک بہت ہی اہم قوس کے لیے ہے یکسان حساب تعلیم دراصل اس ملک کو ایک سوچ دینا ہے برابری کی بنیاد فراہم کرنا ہے اور جس تقسیم اور اختلافات کا ہم شکار ہیں اس کو ہم اتحاد انصاف یا گانگت اور اس ملک کے لیے بالخصوص ایک بہت بڑی سٹرنٹ میں کنورٹ کر دینا ہے یہ کانفرنس اس لیے بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے تعلیم نظام کو جو نیا رخ دے رہے ہیں اس میں مقصد کے حصول کے لیے ہر قدم پر ایک اتفاق رائے ہم کائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پروفیسر ڈاکٹر ماسوم یاسیم جائی صاحب ریکٹر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد یوسف الدرویش صاحب پریزیڈنٹ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی خالد رحمان صاحب علماء اکرام معزز خواتین و حضرات علماء اکرام سے ذکر آیا تو علامہ زہد الراشتی صاحب موجود ہیں آج سے بہت سال پہلے میں ان کے ظلے میں میں نے نوکری کی تو اس وقت سے شناس آئی ان کی بڑی خوشی ہے کہ آپ بھی رحمان صاحب آپ کا انٹرنیشنل اسلامی اسلامی یونیورسٹی کا سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پہ آج کی یہ محفل جو ہے منقل کی یہ ہمارا فرض ہے اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہ ہمارا فرض ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم سب کو آگا بھی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے محرکات کیا ہیں اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں تو اس لیے یہ آج کی جو مجلس ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ اس بڑے امپورٹنٹ پلیٹ فارم سے اور میڈیا بھی موجود ہے کہ ہم اپنا جو یہ کہاں سے قضیہ شروع ہوا اور کیسے آگے بڑھا اس کے بارے میں کچھ عرض کریں جیسے کہ خالد ریمان صاحب نے فرمایا دو ہزار تیرہ کے جو ہمارا مینیفیسٹو تھا ہماری جماعت کا اس میں اس چیز کا ذکر تھا کہ ہم تعلیم پر خاص توجہ دیں گے اور ایک یقصہ تعلیمی نساب کی طرف بڑھیں گے میں جب پولٹیکس میں نہیں بھی تھا تو جب میں تحریریں اپنی ان دنوں میں میں کولم رائٹنگ کیا کرتا تھا تو میں ان میں بھی بار بار اس چیز کا میں خود ذاتی طور پر بھی اس کا ذکر کیا کرتا تھا اور ہماری پارٹی کے لیے بھی بہت ایک ضروری چیز تھی کہ یہ جو یقصہ تعلیم انہصاب ہے وہ نافذ کیا کیوں یہ کیوں سوچ تھی اس کے بہت سارے وجوہ ہاتھ ہیں لیکن دو میں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک تو یہ کہ یہ نائنصافی کا نظام ہے جو ہمارے تعلیم کا ناظرہ طبقات میں تقسیم ہو گیا ریاست کی ناکامی جو تھی تعلیم کے شعبہ میں اس کی وجہ سے ایک ایک اس کا جو آپ سمجھیں خلاہ تھا اس کو مختلف طریقے سے پورا کیا گیا جو اپر کلاس تھی انہوں نے اپنے لیے الگ سکول سسٹمز اور سب کچھ بنائے اور ان کا جو لنکیج تھا وہ بھی انٹرنیشنل تھا یعنی کہ انہوں نے او لیول ای لیول بیکلوریا اس قسم کی جو انٹرنیشنل ڈگریز تھی ان کو لے لیا پھر سرکاری سکول تھے جو کہ ان کے رساب بھی تبدیل ہوتے رہتے تھے لیکن وہ بیٹرک کا امتحان دیں فی فی سی کریں جو سب سے غریب بچے تھے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ریاست کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت تھا وہ سب سے غریب بچے جو تھے ان کو دل سے اور سینے سے مدارس نے لگایا اور مدارس نے ایک خلاپ اور کیا جو کہ ریاست کی ناکامی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ چیزیں آگے بڑھیں اور ڈیویلپ ہوئیں اس میں کسی وقت بھی ریاست نے یہ بھی رول پرفارم نہیں کیا کام از کام سارے پاکستان کے بچے نساب تو ایک پڑے مختلف نساب جو تھے جیسے میں نے کہا جو پرائیوٹ سکول تھے انٹرنیشنل لنکجز تھے پھر سرکاری پھر درس نظامی مدرسوں میں آیا جو کہ اچھی چیز ہے لیکن اس کا باقی بچوں سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس سے کیا ہوا اس سے یہ ہوا کہ ہمارے قوم کے ذہن بھی تقسیم ہو گئے تعلیم کیا کرتی تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا دنیا کو سمجھنے کا ایک وسیلہ ایک طریقہ دیتی اور اگر آپ کی تعلیم جو ہے نصاب مختلف ہو تعلیم مختلف ہو تو ایک ہی بات کی اوپر مختلف توزیرات ہو سکتی ہے ایک ہی بات کی انٹرپیٹیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی کیونکہ سوچ مختلف ہے اور سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے نصاب جو آپ سکولوں میں پڑھتے ہیں اس سے ہوتی پڑھ نائنصافی کیوں تھی سو ایک تو قوم کی ذہن بکھر گئے مختلف ایشیوز کے اوپر مختلف زاویوں سے ان کو دیکھنا شروع کر دیا لیکن نائنصافی کہاں تھی نائنصافی یہ تھی کہ جو سارا نظام ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ایک خاص قسم کی تعلیم جو زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے پرائیوٹ ادارے جو انگلیش میڈیوم تعلیم دے رہے ہیں وہ ان کی کامجابی کی طرف تھے وہ کیوں اس لیے کہ آپ کی سرکاری زبان انگریزی آپ کی عدالتی زبان انگریزی آپ کی کارپوریٹ زبان انگریزی ہائر ایڈوکیشن کی زبان انگریزی تو جن جو بچے جو تھے جو اس نظام سے گزرتے تھے ان کو مقابلے کے امتحان انگریزی میں خود میں گاؤں کا رہنے والا ہوں میرے والدین نے یہ سوچی سمجھی کوشش کی انگریزی کی تعلیم دی جائے یہ نہیں کہ وہ اس کو سرزد ہو گیا سوچی سمجھی کیونکہ جب سی ایس ایس کا امتحان دینے گئے تو انگریزی کا امتحان تھا بیسیکلی تو نائن سافی اس نظام اور باقی بچے جو آگے بڑھتے ہیں لیکن محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو بہت سارے حدیں جو ہیں اور بہت سارے راستے جو ہیں منزلیں ہو گیا اور دوسرا ایک انتہائی طبقاتی قسم کی تفریق آگئی نظام تعلیم کے اندر اور یہ طبقاتی تفریق ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیں تو اس لیے اگر ہم نے قوم کو یکجا کرنا ہے اگر ہم نے قوم کو کٹھا کرنا ہے اور اگر ہم نے کوشش کرنی ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے سکول پاکستان کے ایک ہی سطح پہ ہو جائے ٹیچرز کا فرق ہوگا فسینٹیز کا فرق ہوگا باقی چیزوں کا فرق ہوگا لیکن ایک کوشش تو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نصاب جو ہے اس کو تو یکسام کر دیں تب کہ سب جو ہیں قبض کم پڑھنے کے وقت وہ ان کے پاس وہی چیزیں ہوں جو سارے بچے پڑھ دیں یعنی کہ ایک جیٹھا بوٹھا دسٹرک رہیم یارخہ میں جو بچہ بیٹھا ہے اور جو لاہور میں بیٹھا ہے وہ بچہ ایک ہی چیز پڑھ رہا تو تھوڑی سی تو کوشش کیجئے تو یہ سوچ تھی جس کے تحت ہمارے منیفیسٹوں میں بھی اس کا ذکر تھا ہمارے اور بار بار اس کو ہم نے دھورایا بھی لیکن جب ہم حکومت میں آئے تو پھر کچھ مشکلات بھی تھی مشکلات دیئے تھی کہ اٹھاروی تربیم کے بعد نساب کا جو مضمون جو ٹاپک ہے یہ صوبائی حکومتوں کے دربیان تک کے پاس چلا گیا تھا تو ہم نے اور بھی ڈیفکلٹیز تھی جن کا ذکر پھر کسی وقت کروں گا لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ ایسی بنائی جائے جس کے تحت جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں صوبے ہیں باقی ہے مدارس ہیں انگریزی سکول ہیں سرکاری سکول ہیں سب کو ساتھ لے کے چلا جائے تو اس لئے ہم نے ایک نیشنل کریکلم کاؤنسل بنائی اور نیشنل کریکلم کاؤنسل میں ہم نے جسے انگریزی کا لفظ ہے سٹیک ہولڈرز تاکہ ہم ہر کسی کی آراز سننا چاہتے تھے اور پھر مزامین کا اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ایکسپرٹ کو کٹھا کیا ہر طرف سے وہ ابھی کسی ذکر ہوا کہ جو پرائیوٹ جو نون پروفٹ ادارے ہیں جنہوں نے اپنے نساب بنائے ہوتے ان کو بھی ساتھ شامل کیا سوال سٹیزن فاؤنڈیشن پدرہ سا سکول چلا رہے ہیں انہوں نے اپنا ایک نساب ترتیب دیا ہوا ان کو بھی ساتھ شامل کیا سبائی حکومتوں کو بھی شامل کیا سب کو شامل کی اور شامل کرنے کے بعد مختلف کبیٹیاں بنائیں رفیق طاہر صاحب موجود ہیں یہاں پہ یہ آپ کو زیادہ تفصیل سے بتائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے ہم نے جو ڈرافٹ ہے پرائیوری کے نساب کا وہ بنا لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وقت آگیا ہے کہ وہ جو پرائیوری کا نساب ہے اب اس کو آگے لے کے چلیں اور ہمارا ٹائم ٹیبل یہ ہے کہ ایک 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 دو ایشو ہے جو ابھی ان پہ بزید گفتگو ہو رہی ہے تقریبا تیچ ہدا ہے مثلا کہ نظام یہ جو میڈیم آف اسٹرکشن ہے یہ کیا ہو پڑھایا کہ اس زبان میں جائے گا اس میں انگریزی کا کیا رول ہوگا اس میں جسے مادری زبان کہتے ہیں اس کا کیا رول ہوگا اردو جو ہماری قومی زبان ہے اس کا کیا رول ہوگا تو وہ تقریبا تیہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ہم اٹھارہ انیس تاریخ کو ایک قومی کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ایکسپرٹس کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ اس موضوع پر بات کریں کہ جب بچہ سکول جاتا ہے اور پہلی زبان میں جاتا ہے تو کون کون سے مضامین جو ہے وہ کس زبان میں پڑے کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اپورٹن کوسچن ہے دنیا جہان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تعلیم آپ کی مادری زبان میں ہو تو تعلیم بہتر ہوتی لیکن پنجاب میں جہاں کا میں رہنے والوں ہر سو میل کے بات زبان چین ہو جاتی مادری زبان تو پھر کیا کریں تو یہ ٹیکنیکل اشیوز ہیں کہ ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے پنجاب نے تو بہت سال پہلے اور مجھے جس کا بہت شدید افسوس ہے میں پنجابی بولتا ہوں گھر میں مجھے افسوس سندھی میں بڑھائی جاتی ہے جو تعلیم ہیں سو یہ اشیوز ہیں لیکن انشاءاللہ ہم نے جو نساب کا کہ نساب میں کیا ہوگا وہ ہم نے تیہ کر لی اب question یہ ہے کہ اگلے چند ماہ میں ہم نے اس کے اور کئی مراحل تیہ کر لی ایک ہوتا ہے نساب بنانا پھر ایک ہوتا ہے اس کی ٹیکس بکس اور ساری چیزیں بنانا اس کا کام جو ہے انقریب شروع ہو جائے اس کے لیے نئی ٹیکس بکس بنیں گی پھر ہم نے ٹیچر ٹریننگ کرنی ہوگی پھر ہم نے انشور کرنا ہوگا کہ کچھ ہمارے شاید شاتھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت آتی ہے باتیں کرتی آگے نہیں بڑھتا کام لیکن اب ایکچولی ہو رہا ہے تو سرٹنلی بہت سار لوگوں کو خیار رکھوئے یہ تو واقعی ہونے ہوگا ہے تو اب ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے سو یہ انشور کرنا ہے کہ سب کٹھے بل کے آگے چلے اور اس پہ پھر ایک قانون بھی بنانا پڑے گا میرے خیال میں وہ سبائی قانون ہو گئے سب سب سبائی حکومتوں کو اس پہ شامل ہونا پڑے گا لیکن مختلف براہل تیع کرنے کے بعد جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اپریل دوہزار اکیس میں سارے پاکستان کے بچے چاہے وہ پرائیوٹ سکولوں میں ہو چاہے وہ سرکاری سکولوں میں ہو چاہے وہ مدارس میں ہو وہ پرائیمری کا ایک ہی نساب جو ہے وہ پڑے گے انشاءاللہ اب سب کی دعا چاہیے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو لوگ ٹوٹر پہ اور مختلف جگہ میسیج بھیتے زیادہ سے زیادہ سوال اس موضوع پہ بچے جو پاکستان کہ وہ ریلائز کرتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ انصاف کا نظام نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگ سارے ساتھ ہیں ہم آپ کی جو تیکنیکل ایکسپورٹیز ہے جو یونیورسٹی کی تیکنیکل ایکسپورٹیز بڑی اچھی سجیشن ریکٹر صاحب نے کہ یونیورسٹیز جو دو سو بیس یونیورسٹیز ہیں وہ ٹیچر ٹریننگ میں اپنا کردار ادا کریں اس کے بارے میں ہم ضرور کچھ سوچیں گے کہ اچی سی سے بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں اسی چیز پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اب ہم نے جو فیصلہ کر میا ہے اب اس کی عمل درام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو تو میں آپ کا پھر بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ سب سے یہ بھی دعا ہے کہ آپ سارے اس نیک کام میں جس طرحے سے بھی شامل ہو سکتے ہیں ضرور شامل صدر جامعہ ڈاکٹر احمد یوسف عدرویش صدر جامعہ منسٹر آف ایڈوکیشن جناب شبکت محمود صاحب کشیل پیش کر رہے ہیں موسیقی